ہم جماعت نوہم میں مضمون تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں ہم سبق نمبر نو بدلتی زندگی حصہ اول کا مطالعہ کر رہے ہیں اس سے قبل کی ویڈیو میں بچوں ہم نے ڈاکٹر بابا صاحب امبٹ کر نے دستور ہندی کی وساطت سے جس طریقے سے بھارت میں تقدیلی لانے کی کوشش کی اسی کی وزید معلومات اس ویڈیو کے ذریعے حاصل کریں دستور ہندی کی روح سے تمام بھارتیوں کی حیثیت قانون کے سامنے یقصہ ہے اور مذہب، نسل، ذات، جنس یا مقام پیدائش کی بنیاد پر تفریق کرنے کی حمانیت ہے بھارت کے تمام شہریوں کو تقریر اور اظہار خیال کی آزادی پر امن طریقے سے بغیر اصلہ کے اجتماع اور متحد ہونے بھارت کی تمام ریاستوں میں آزادی سے گھومنے، فرنے اور قیام کرنے اور مستقل رہائش اختیار کرنے اور کوئی بھی پیشہ اختیار کرنے کا حق حاصل ہے تستور کی اس شک یعنی ترمیم کی وجہ سے ذات پات کے نظام کی حد بندیوں کا خاتمہ ہوا موروسی پیشے کے نظریے کو ختم کرنے میں مدد ملی اور زندگی کے تمام شعبوں میں تبدیلی کا آغاز ہوا تو پیارے بچوں درج بالا ترمیمات کی وجہ سے سماج میں چھوٹی بڑی تبدیلیاں شروع ہنے لگی آج تمام طبقات کے افراد ہوتلوں میں جانے کی آزادی حاصل ہے مذہب، ذات، نسل اور جنس کی بنیاد پر انہیں روکا نہیں جائیں گا اس قسم کی تختیہ ہمیں افسر نظر آتی ہے پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں انگریزوں کے زمانے میں ریل کے ڈپوں میں چار قسموں کے درجے ہوا کرتے تھے فرسٹ جنہیں پہلا، سیکنڈ، دوسرا، انٹر، درمیانی اور تھرڈ جنہیں تیسرا جسے ہم تھرڈ کلاس کہتے ہیں تیسرے درجے کے مسافروں کے لیے برائے نام سہولیات تھی اور ان مسافروں کی طرف حکارت کی نگاہ سے دیکھنے کی بنا پر یہ طبقہ بھارتی سماجی نظام کی علامت بن کر رہ گیا سن 1978 کے ریلوے بجٹ میں مدھو ودنٹتے نے تیسرے درجے کو بند کر دیا اس کے بعد پونا ممبئی کے درمیان سیہنگر ایکسپریس ممبئی کولکتہ کے درمیان گتانجری ایکسپریس نامی ٹرے نے تیسرے درجے کے بغیر دوڑنا شروع ہوئی موسیقی